خبر راجدانی بھوپال سے ہے جہاں سی ایم شیوران سنگھ چوہان کا ایک بڑا اعلان سننے کو ملا ہے سی ایم شیوران سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کرمچاریوں کی پائی پائی چکاؤں گا کوویٹ کال میں رکا ہوا ایریئر بھی ملے گا سی ایم شیوران سنگھ چوہان لوکرنگ کارکرم میں موجود تھے جہاں انہوں نے یہ اعلان دیا ہے کرونا کال میں سرکاری کرمچاریوں کا رکا ہوا ایریئر بھی ملے گا سی ایم شیوران سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ کرمچاریوں کی پائی پائی چکاؤں گا بکاس کا مطلب سلک بجلی پانی چنکر لان باقی کام وہ سب کریں گے چندہ مت کرنا ابھی نو دس مہینے جرا ہم کرکی میں تھے بیسا بیسا آنے ہی رہے تھے تو ابھی کمی نہیں آندی ہاں کرمچاریوں کے ایریئر بیریئر میں نے جرور کا کبھی نہیں دیں گے لیکن میں بتاؤں آپ کو پتا نہیں ہے بیچ میں تو پرستاوی آرہ دکھ تنکھا یاد ہی کاٹ لوگ میں نے کہا تنکھا نہیں کاٹیں گے اور چندہ انتا مت کرنا ایک ایک پائی چکاؤں گا ایریئر سے لے کے باقی چیزیں جو بچ گئی ہے چلی بات کریں اگلی خبر کی گرطنطر دیوست کے کارکرم کے بعد امبکا پر میں کانگریس کے ایک یوہا نیتا کی ایک مہیلا اور اس کی بیٹی نے پٹائی کر دی اس گھٹنا کی سی سی ٹی وی تصویریں سامنے آئی ہیں تصویروں کو دیکھنے کے بعد یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ کارکرطہ باقشیت کرتے ہوئے باہر کھڑے کھڑے تھے اسی دوران ایک مہیلا اور اس کی بیٹی تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک یوہک کے پاس پہنچتے ہیں لڑکی یوہک کو تماشا رسید کر دیتی ہے اور پھر وہاں افرت افری مچ جاتی ہے جس سمائے پورا گھٹنا کرم ہوا اس سمائے منتری شیف ڈہریہ سرکیٹ ہاؤس میں موجود تھے اور سرکیٹ ہاؤس کے باہر پولیس کے آلہ دیکاری بھی موجود تھے یہ وہ تصویریں ہیں جو وہاں لگے ایک سی سی ٹی وی میں سامنے آئی ہیں ایک مہیلا اور ایک لڑکی آتی ہے جو اس کی بیٹی بتائی جا رہی ہے اور آنے کے بعد وہ وہاں کھڑے کی یوہک پر کئی تماشے رسید کر دیتی ہیں تو دراصل کیا یہ پورا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں مہیلا اور کانگریس نیتا اونیمیش سنہا کے بیچ ایک پرانا ویواد تھا مہیلا کا عارف ہے کہ اونیمیش سنہا نے اس کی بڑی بیٹی جو رائیپور میں رہتی ہے اسے بندھک بنا کر رکھا ہے بڑی بیٹی نے چودہ نومبر کے بعد سے پریبار سے سنبند توڑ لیا ہے اور مہیلا اس کے لیے اونیمیش سنہا کو ہی ذمہ دار ٹھہراتی ہے سنہا کے خلاف مہیلا نے کوتوالی تھانے میں شکائد بھی درش کرائی تھی اور شاید اسی معاملے کا گصہ اس مہیلا نے نکالا ہے ادھر اس پورے معاملے کو لے کر آپ پولیس نے دلیل دی پولیس کی دلیل ہے کہ یفتی بالک ہے اور اس نے اپنی مرضی سے پریبار سے سنبند توڑا ہے مہیلا کی شکایت کے بعد یفتی رائیپور پولیس کو بیان بھی دے چکی ہے کہ اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے یفتی کی ماں اور اونیمیش ایک دوسرے کے خلاف شکایت کرتے رہے ہیں موسیقی